اسلام علیکم وائل رش آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ملوانے والا ہوں ایک ایسے نوکٹرنل انسیکس ہے جو کہ رات کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں مگر میں نے ان کو دن کے وقت بھی ڈھونڈ نکالا ہے نظر آنے میں وہ جتنے خطرناک اور ڈرامنے نظر آتے ہیں اتنا ہی ان کے پاس خطرناک دیفینس سسٹم ہوتا ہے مطلب اگر ان کو آپ کی طرف سے کوئی خطرہ فیل ہوتا ہے تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کریں گے اور اس اٹیک کی صورت میں آپ اندھے بھی ہو سکتے ہیں وہ ایک کمپلیٹ میٹا وار فوسی جو ہے لائف سٹیل زندگی گزارتا ہے مطلب کہ چار زندگیاں گزارتا ہے تو ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے تو بنے رہے گا میرے ساتھ اور دیکھتے رہے گا وائلڈ رش تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ نوکٹرنل اسیکٹ ہے مطلب کہ رات کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں اور دن کے وقت وہ خود کو اس طرح کی حوز میں چونٹیوں اور کیوڑوں کی حوز میں چھپا لیتے ہیں اور اس طرح کے درختوں پر بھی رہنا وہ پسند کرتے ہیں آپ کے بھائی نے ان کو رات کو ڈھونڈ نکالا تھا اور دن کے وقت بھی وہ ادھر ہی بیٹھ ہیں تو ابھی اگر میں آپ کو کلوز سے پاس سے دکھاؤں تو فرس لک میں یقین اگر آپ نے ان کو پہلی بار دیکھا ہے تو آپ چونک جائیں گے کہ یہ کیا ہے ہمارا آج کا سبجیکٹ ایک دو اور کہیں بھی ہوں گے ہمارا آج کا سبجیکٹ ایک ہے تو ہمیں تقریباً تین سے چار چاہیے میں ابھی اس کو ایک میرے خیال سے دو کافی ہوں گے مجین سے بچکی بھی رہنا ہوگا اگر انہوں نے میرے اوپر اٹیک کر دیا تو آپ کا بھائی انتھا بھی ہو سکتا ہے ہمارا آج کا سبجیکٹ اس کو کسی اچھی سی جگہ پہ جا کے میں جو ہے ڈیٹیل سے اس کو آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور اس کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں تو جگہ ڈھونڈتے ہیں وہ تو یہ جگہ کافی بہترین ہے یہاں میں بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ ان کی انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں اور انفرمیشن شیئر کرنے کے بعد ہم ہمیشہ کی طرح ان کو آزاد کر دیں گے تو سب سے پہلے میں کیمرو میں سے باکس لوں گا ان کو ریلیز کرتا ہوں اور دیکھیں ان کی سپیڈ چیک کریں آپ ذرا ایک اور دو تو ابھی آپ جو ڈرامنی اور خطرناک نظر آنے والے انسیکٹ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق کیرابیڈائی فیملی سے ہوتا ہے اور اس کا سائنٹیفک نیم جو ہے وہ انتیا سیکس گوٹاٹا ہے اس کو انگلیش میں سکھ سپورٹی گراؤنڈ بیٹل کہتے ہیں اور سکھ سپورٹی گراؤنڈ بیٹل کیوں کہتے ہیں اس کی انفرمیشن بھی جو ہے میں بعد میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ تو دنیا میں اس کی پندرہ سے زیادہ سپیشیس پائی جاتی ہیں اور انتیا سپیشیس کہلاتی ہے انتیا سپیشیس میں جتنے بھی انسیکس ہوتے ہیں سب کے پاس بڑا ہی خطرنا قسم کا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے ابھی آپ جو سکھ سپورٹی گراؤنڈ بیٹل اور انتیا سیکس گوٹا دیکھ رہے ہیں اس کے پاس اس طرح کا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے کہ یہ لیکوڈ فارم میں سپریے کی صورت اپنے دشمنوں کے اوپر اپنے پرڈیٹرز کے اوپر اگر یہ جو ہے آپ کی آنکھوں میں چلا جائے تو آپ اندھے ہو سکتے ہیں تو اب آتی ہے باری ان کی ڈسٹریبیوشن کے طرف مطلب کہ یہ دنیا میں کہاں کہاں پا جاتے ہیں یہ پوری کے پوری ساؤتھ ایشیا میں پا جاتے ہیں آپ ان کو پاکستان انڈیا نیپال سری لنکا اور بنگلہ دیش میں اس طرح کی جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں خوشک جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں جہاں بہت سارے درخت ہوں رات کے وقت تا جو ہے آپ ان کو بڑی کسیر تداد میں دیکھ سکتے ہیں تو اب آتے ہیں ان کے باری اپیرنس کی طرف انسیکٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں وہ جاندار جس کی باری تین حصوں پر مشتمل ہو head thorax اور abdomen اور جس کی تین ٹانگیں ہوں وہ کہلاتا ہے انسیکٹ تو ابھی اس کو میں پکڑنا بتاؤں آپ ان کو جو ہے abdomen اور جو ہے thorax کے درمیان سے انگوٹھے اور بڑی انگلی کے ساتھ آسانی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں اگر آپ نہ ڈریں اگر آپ ڈریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو جو ہے ایسے پکڑ لیا ہے abdomen اور جو ہے thorax کے درمیان میں نے اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے ابھی آپ دیکھیں abdomen کے اوپر آپ کو ایک ہلکا سا کٹ نظر آ رہا ہوگا بہت سارے انسیکٹ جو ہوتے ہیں ان کا جہاں پر پنک ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں تو یہ جو اوپر والا حصہ کہلاتا ہے یہ الیٹرا کہلاتا ہے آپ دیکھیں الیٹرا کے اوپر ایک دو تین چار اور thorax کے اوپر ایک دو ٹوٹل جو ہے سکھ سپورٹ ہیں اس وجہ سے اس کو جو ہے سکھ سپورٹ گراؤنڈ بیٹل کہتے ہیں اور گراؤنڈ بیٹل کیوں اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ زمین کے اوپر جو ہے رینگتا ہے زمین کے اوپر چلتا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ ان نہیں پاتا تو اس وجہ سے اس کو جو ہے سکھ سپورٹ 1 2 3 4 5 6 اور گراؤنڈ بیٹل اس لیے کیونکہ یہ جو ہے زمین کی اوپر بھاگتا رہتا ہے رہنا پسند کرتا ہے ان نہیں پاتا تو ابھی جو ہے اس کے main چیز آپ دیکھیں اس کے آپ جو ہے مینڈبل جس کو جو ہے جبڑے آپ کہہ سمجھ سکتے ہیں جبڑے کہہ سکتے ہیں مینڈبل جس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں اتنے مضبوط ہیں کہ یہ جو ہے چھوٹی جو ہے ٹہنی کو کاٹ سکتا ہے اور اسی مینڈبل سے یہ اپنے شکار کو کھاتا ہے تو ابھی میں اس کے مینڈبل سے آپ نے خود کو جو ہے بائٹ کرواتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی پین جو ہے کس خدر خدرناک ہے اور میں آپ کو مین چیز بتاؤں کہ آپ یہ جو ہے اپنی فورمک ایسر کی سپریج جو ہے بارہ انچ تک کر سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی اس کو میکسیم جو ہے بارہ انچ کے فاصلے تک رکھنا ہے تاکہ آپ نے اور اس کا جو بیک سائٹ ہے جو اپنے نیچے کی طرف رکھنی ہے تو اتاکہ اس کی جو ہے فورمک ایسر کی سپریج آپ کی آنکھوں میں جائے تو بارہ انچ کا یہاں پر میں نے فاصلہ رکھا اور جو ہے اس کے مینڈبل سے میں ابھی خود کو جو ہے سکتا ہے تو میں نے آپ کو بہتا ہے تو بہتا ہے تو میں نے آپ کو بہتا ہے جیسے آپ دو نیڈل سے دونوں طرف سے آپ کو جو ہے گھسا دی گئی ہوں تو اس کی جو ہے مینڈبل کی پین جو ہے کوچھ اس طرح سے ہے تو اب آتے ہیں اس کے لائف ٹائم اور لائف سپینگ کی طرف میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کمپلیٹ میٹا فارمیسس جو ہے لائف ٹائل میں جنگے گزارتا ہے مطلب کہ پہلے انڈر کی صورت میں پھر جو ہے لاروہ کی صورت میں پھر پیوپا کی صورت میں اور پھر ایڈل کی صورت میں ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کہ پورے کا پورا ایڈلٹ ہے اور جو پیوپا ہوتا ہے وہ بھی کافی خطناک ہوتا ہے دو بڑے بڑے مینڈبل واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سال سے لے کے پانچ سال تک جو ہے زندہ رہ سکتے ہیں تو اب آتے ہیں ان کی خورا کی طرف یہ کھاتے کے ہیں یہ چونٹیوں کی بلوں میں گھو جاتے ہیں کیوڑوں کی بلوں میں گھو جاتے ہیں جو دیمک ہوتے ہیں ان کی بلوں میں گھو جاتے ہیں اور اس نےل کو کھانا پسند کرتے ہیں باقی چھوٹے سیکس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور اپاتے ہیں ان کے شکاریوں کی طرف یہ کین کا شکار ہو جاتے ہیں یہ کیونکہ نکٹرنل ہوتے ہیں زیادہ نکٹرنل ہوتے ہیں اور دن کے وقت یہ کچھ نکلتے ہیںwon جو اس آب Äed current کی helps اور فروغ بھی وہ کھال ہے تو اب آتے ہیں ان کے لائف ٹائم ٹائم کی طرف ان کا لائف ٹائم جو ہے کمال کا ہوتا ہے ایک سال سے لے کے پانچ سال تک یہ زندہ رہ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کس انوارمنٹ پر رہتے ہیں تو یہ کچھ کھائے پیے بغیر بھی کافی ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں تو اب آخر میں باری آتی ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو تنگ تو رہوں اور یہ فارمی کی اثر ہے میری اوپر ریلیز کریں لیکن میں اپنی آنکھیں بند کروں گا اور دیکھتے ہیں کیا بند ہے اس کی جو ہے والمیک کیسٹی سے مجھے میری اوپر ریلیز کر دیا ہے اور کچھ اس طرح سے پین ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے پین کچھ اس طرح سے ہے جیسے بہت سارے مچھوں نے سینکڑوں مچھوں نے آپ کی سندھ کے اوپر جو ہے اپنے جو ہے اٹیک کر دیا ہے اور بہت سارے سویاں جو آپ کو چوبا دی گئی ہوں تو اس طرح کی جو ہے اس کا فارمی کیسٹر کے جو ہے وہ تھوڑا سا اثر ہوتا ہے تو اب ان کو جہاں سے پکڑا اور وہاں پہ میں اس کو کر دوں گا ابھی تک جو ہے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے تو یہ تھی سکس پورٹی گراؤنڈ بیٹل انتی ایس ایکس گوٹاٹا کے بارے میں شور سی اوٹھینٹک انفرمیشن اگر آپ ان کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں یا آپ کے ایریا میں آپ کے جو ہے علاقے میں اس کو کس لوکل نام سے جانتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور انسیکٹ انیما ریپٹائل یا بڑھ کے ساتھ دیکھتے رہے گا وائلڈ رہا رش تو ابھی ان کو جہاں سے میں نے پکڑا ادھر جہاں کہ میں اس کو ریلیز کر دوں گا جوهہہہہہہہہہہہ کہ جو موسیقی